ماسٹر انفیو ٹیوی کے معزز دوستو اسلام علیکم آج ہم بات کریں کہ انسان کے ہاتھوں انیس سو ستر سے لے کر اب تک زمین کے ساٹھ فیصد جانور کیسے ختم ہوئے زمین پر ہر قسم کی مخلوق کے لیے سکون پیدا کرنا اور اسے پلنے مڑھنے کے لیے مناسب محول مہیا کرنا اور زمین پر ان کا حق تسلیم کرنا انسان کی ذمہ داری تھی لیکن اس تحقیقاتی اندازے کے مطابق انسان اپنی پیدائش سے لے کر اب تک زمین پر جانوروں کی 83 فیصد اور پودوں کی 50 فیصد اقسام کا خاتمہ کر چکا ہے پچھلے 20 سال سے زولوجیکل سوسائٹی لندن ورڈ لائف فانڈیشن اور کئی اور آرگنیزیشن کے سائنسدان زمین پر جانوروں اور پودوں کی مختلے اقسام کی عبادی کو مائنیٹر کر رہے ہیں اور بدقسمتی سے ہر آنے والے سال کے ساتھ ان کی بہت سی نسلیں ناپید ہوتی جا رہی ہیں اب بات کرتے ہیں کہ ناردن سفید گینڈا اس کا کیسے انسانوں نے خاتمہ کیا آپ کو جان کر دکھ ہوگا کہ اس گینڈے کی نسل کا آخری نر گینڈا 2018 میں سودان میں مار گیا اور اپنی نسل کا آخری سفید گینڈا تھا اور اب دنیا میں ناردن سفید گینڈوں کی صرف دو نر زندہ ہیں کلاورڈ لپڑ کی اس خوبصورت نسل کو آخری دفعہ 1983 میں دیکھا گیا تھا اور اب یہ نسل زمین پر ناپید ہو چکی ہے اور اس کی ناپیدگی کی وجہ انسانی شکار ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں پیرنی ایبکس کی اس خوبصورت جنگلی بکرے کی نسل دو ہزار میں ختم ہو گئی تھی اور اب دنیا میں اس نسل کا کوئی بکرہ موجود نہیں اب آتا ہے سب سے دلچسپ پسنجر کبوتر کبوتر کی یہ نسل بیسویں صدی کے شروع میں ختم ہوئی کہا جاتا ہے کہ جب یورپینز ناردھ امریکہ پہنچے تھے تو اس وقت وہاں اس نسل کے پانچ سے چھے بلین پرندے تھے اور اب دنیا میں ایک بھی موجود نہیں اس کے بعد آتا ہے تسمانیا ٹائگر اس نسل کے آخری ٹائگر 1936 میں تسمانیا کے چڑیا گھر میں مر گیا اور اب اس نسل کا کوئی جانور دنیا میں موجود نہیں ماہرین کی تازہ ریپورٹ کے مطابق انیس سو ستر سے لے کر اب تک زمین پر جانوروں کی سات فیصد عبادی ختم ہو جگی ہے اور جس حساب سے زمین پر پودوں اور جانوروں کی نسلیں ختم ہوئی ہیں اسے دوبارہ ریکور کرنے کے لیے پانچ سے سات میلین سال چاہیے زمین پر جانوروں کی اس وقت چھبیس ہزار ایک سو ستامن اقسام ایسی ہیں جن کی زندگی کو شدید خطرہ ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ جانوروں کی زمین پر موجودگی انسان اور پودوں کی زندگی کے لیے انتہائی اہم ہے دراصل جانوروں کی نسل ختم ہونے کی اہم وجوہات مدجرزیل ہیں قدرتی جنگلات کی کٹائی جانوروں حشرات اور پودوں کی کئی نسلوں کو ختم کرنے کا باعث ہے اور ان جنگلات کی کٹائی کے پیچھے انسان کا ہاتھ ہے کیونکہ اسے کاشتکاری اور رہنے کے لیے ہمواز زمین چاہیے ان نسلوں کے ختم ہونے کی ایک بڑی وجہ انسان کی ضرورت خوراک بھی ہے جو وہ اس سے پورا کرتا ہے ماہرین کے مطابق پچھلے کچھ سالوں میں پانی اور خشکی پر جانوروں کی تین سو سے زائد نسلیں صرف خوراک حاصل کرنے کے لیے ختم کر دی گئی فضاء اور پانی میں کیمیکل علودگی بھی جانوروں کے لیے انتہائی خطرناک ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں کیمیائی علودگی کی وجہ سے سمندر میں کلر وحیل کی پچاس فیصد پاپولیشن ختم ہو گئی ہے اب بات کرتے ہیں کہ اگر زمین کی اس مخلوق کی نسل کشی کو نہ روکا گیا تو آگے کیا ہوگا آگے اس سے ماحول کا توازن جو پہلے ہی بگڑ چکا ہے مزید خراب ہوگا یہ ماحول میں تبدیلی کا باس بنے گا اور انسان کے لیے زمین پر مشکلات میں بے حد اضافہ کرے گا جانوروں کے تحفظ کے لیے تنظیم سائد دنیا میں پچھلے کچھ سالوں سے کافی فعل کردار ادا کر رہی ہیں اور دنیا کے کئی ممالک میں ورڈ لائف کے تحفظ کے لیے قوانین بنانے جا رہے ہیں جیسے پچھلے چند سالوں میں کافی بہتری دیکھنے کو ملی ہے خاص طور پر انڈیا میں چیتے کی نسل میں پچھلے سو سالوں میں بیس فیصد اضافہ دیکھا گیا اور چین میں پانڈے کی نسل میں بھی ممولی اضافہ ہوا ہے